اسلام علیکم ورحمت اللہ شامع غریبہ یہ شامع غریبہ ہے کیا یہ آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیا اس رات واقعتاً زنہ ہوتا ہے اس رات کو ایسا کیا ہوا تھا کہ جو اہل تشریح حضرات رات کو لائٹیں بند کر کر محبتی جلا کر وہ بیٹھ کر اپنے آپ باطم کرتے ہیں آخر کیا وجوہات ہے تمام کی تمام باتیں اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سب نے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں ناظرین جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دس محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواس رسول تھے کربلا کے اندر حضرت امام حسین کو ابن زیاد نے اب ان کے ساتھیوں سمیت یعنی کہ گمد خضرات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو بہدردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہا گیا کہ آپ ہماری اتباہ کرو ہماری بیعت کرو ابن زیاد نے کہا حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ کہا ہوگا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کسی ظالم جابیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی نہ سکتی تو اس وقت دس محرم کو شہید کیا گیا تو جب حضرت امام حسین ان کے ساتھ کو شہید کیا گیا تو ایسا نہیں کہ شہید کیا گیا انہوں نے بھی مقابلہ کیا ان کے بھی کئی یعنی کہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اس لشکر نے تو ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو تو جو ان کے مقتلین تھے ابن زیاد جو جابیر لوگ تھے کافر تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو دفرا دیا لیکن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور ان کو جو ساتھ ہی تھے ان کی ناشوں کو ناؤزم اللہ دفنایا نہیں گیا غالباً تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دو دن تک جو ان کی ناش ایسے ہی تپتی دھوپ کے اوپر پڑی زمین پر پڑی رہی جو جسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے جو اولاد رسول تھے ان کی ایسے بے حرمتی کی گئی پھر آتا ہے کہ دو دن بعد ایک قبیلے نے ان کا جنازہ پڑھایا تمام لوگوں کا ان کو دفنایا گیا تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن اب جو اس رات تھی یعنی کہ دس محرم کے بعد جیسے ہی یعنی کہ گیارہ محرم کی رات شروع ہی مغرب کے بعد تو ظلم و ستم شروع کر دیا گیا ان پر لاشوں کی بچوں کے لاشوں کی اور بڑوں کے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تو اہلِ تشریح حضرات اسی کی یاد کے اندر جو ہم نے میں مطالعہ کیا اسی کے اندر وہ لوگ محرمتی کی کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت وہ کیا کرتے ہیں لائٹیں بد کر دیتے ہیں وہ بدیاں چلاتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے آپ پر بات کرتے ہیں اپنے آپ کو یعنی کہ مارتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کیا کر رہے ہیں گناہ ہے یہ ہم اہلِ سورج والجواد جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں ہاں جو شہید ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا ظلم کیا گیا بہت ہی بڑا ظلم کیا گیا حضرت امام حسین پر کہ ایسی تاریخ میں واقعات بہت کم ملتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے بلکہ کیا کر رہا چاہیے کہ ہمیں ان کی اتباہ کرنے چاہیے حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی کربلا میں کسی غیر کے سامنے سر نے جھکایا یعنی کہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے چاہے جائے کہ اب ان کے غم کے اندر اپنے آپ کو مار پیٹ کریں یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے یہ کرنا یہ یہ کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں ہے مسلمان نہیں کرتا ایسا کام تو ان کی یاد کے اندر وہ حضرات ان کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد یہ لوگ زرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس زرہ سے جو اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذاکر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس رات کو بڑی ہی اوٹ پٹھاگ اینی کہ زرہ کیا جاتا ہے کوئی نہیں دیکھا جاتا ہے لائن بند کر کر کون ہاتھ آ رہا ہے بیٹی ہے بہو ہے کون ہے لیکن یہ آپ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس رات یہ کام کرتے ہیں یہ حضرات بلائٹے بند کر کے لیکن زرہ کرنا پھر اس نطفے سے ذاکر پیدا ہوتا ہے اس کو ذاکر بنانا یہ میرے علم کے مطابق صرف جیسے آپ لوگوں نے سنا ہے میں نے بھی ایسے سنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا واقعہ نہیں یہ کرتا اگر کرتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تمام کا بھی غیر شریع ہے اور مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے اور یہ کرنا یہ اور سخت گناہ ہے ٹھیک ہے تو آگے کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر اللہ بہتر سمجھتے ہیں ایسے قیاسِ آرائیہ کرنا جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو کسی چیز کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہم کرے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اس عصرہ کے قابوں سے بچائے اللہ اپنے صراطِ مستقیم پر چلائے جو حق رستہ ہے